اللہ حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو امام الانبیاء حبیبی قبریاء سرورِ عالم نورِ مجسم سیدنا و مولنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرتِ عبد المقتلیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یہ طریقہ تھا کہ آپ ہر روز پچھلی رات سہری کے وقت گھر سے اٹھتے اور کعبہ شریف میں آ جاتے ہیں وہاں بائٹ کر اللہ اللہ کرتے ہیں یادِ الٰہی میں اپنے لمحات گجاتے ہیں پھر کعبہ شریف کے پردے پکر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعائیں کرتے ہیں اپنے بیٹے عبداللہ کو یاد کر کے روکا کہتے ہیں کہ اے خالقِ کائنات میرے مرہوم بیٹے کے گھر کو آباد کر دے ہیں میرے بیٹے کے گھر ایسا بچہ عطا فرماؤں جس کا چرچہ جس کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے ہیں قیامت تک ہوتا رہے ہیں سیدنا حرطِ عبداللہ فرماتے ہیں جس دین حجور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے گئے تو اس دین یعنی اس رات میں کعبہ شریف کا تواف کر رہا تھا رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ اپنے چار جانب جھکا پھر مقامِ ابراہیم جہاں ہے رات ابراہیم علیہ السلام کے قدموں والا پتھر ہے اس کی طرف جھو گیا سجدہ ریل ہو گیا میرے دوستو کعبہ شریف کے چار کونے ہیں حجرِ اسوات رکنِ شامی رکنِ غربی رکنِ یمانی کعبہ سے سجدہ کیا کعبہ سجدے میں گھرا تو چاروں کونوں میں سے کسی کونے کی طرف سجدہ نہیں کیا کسی کونے کی طرف سجدہ ریل نہیں ہوا سجدہ کیا تو مقامِ ابراہیم کی طرف آخر کیوں اس کی وجہ یہ تھی کہ مقامِ ابراہیم کے بلکل سامنے حبیبِ دو عالم رحمتِ عالم سرورِ کونے دلوں کے چائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس گھر تھا مقدس آستانہ تھا جہاں پہ رحمتِ عالم تشریف لا چکے تھے کعبہ مقامِ ابراہیم کو سجدہ نہیں کر رہا تھا بلکہ حضور کو سجدہ کر رہا تھا حضورت عبدالمتلیب نے جب کعبہ کو سجدہ کرتے دیکھا حیران ہو گئے سر آسمان کی طرف اٹھایا ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اے ربِ کائنات اے ربِ جلیل اے کعبہ کے وارث فرمایا کیا بات ہے عبدالمتلیب کیا بات ہے عرضی کی یہ کعبہ آج سجدہ کیوں کر رہا تھا فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو سجدہ کرنے والے سے خود پوچھ عرضی کی کعبہ بولے گا فرمایا بہلے تو کبھی نہیں بولا ہے لیکن آج یار کی خوشی میں ضرور بولے گا حیرت عبدالمتلیب نے قابل سے پوچھا عبراہیم و اسماعیل کے دعاوں سے آباد ہونے والے آج کیا وجہ ہے سجدہ بیش کیوں ہو گیا ہے یہ کس کو سجدے کر رہے ہو کیونکہ ساری دنیا تیرے چکر کرتی ہے ساری دنیا تیرے دواف کرتی ہے ساری دنیا تجھے کعبہ تصور کرتی ہے کعبہ سے آواز آئی اے سردار مکہ ٹھیک ہے ساری دنیا کا کعبہ میں ہوں نبیوں کا کعبہ میں ہوں ولیوں کا کعبہ میں ہوں غوث و قدوب قدوب کا کعبہ میں ہوں ساری نسل انسانی کا کعبہ میں ہوں میرا قعوہ آمنہ کا لال ہے سبحان اللہ میرا قعوہ آمنہ کا لال ہے گویا کہ ساری دنیا قابع کو سجدہ کرتی ہے اور قعوہ مسلمان تیرے نبی کو سجدہ کرتا ہے سبحان اللہ اسی لئے سرکار اعلیٰ حیرت عظیم البرکت امام احمد رضا خواب فائر بریمی علیہ الرحمہ حج کرنے گئے تو قعوہ کا تواب کیا صفہ مربع پر دور لگائی حج کے ارکان پورے کیے حج کرنے حج کر کے کافل مدینہ کی جانب چلے تو امام احمد رضا خواب فائر بریمی جون پر کھڑے ہو گئے لوگوں نے کہا احمد رضا کیا بات ہے کیوں کھڑے ہو گئے فرمایا میں حاجیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا پوچھا کون صاحب تو آپ نے فرمایا حاجیوں آؤ شہنشاہ حکاروزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ حکاروزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چونکے کعبے کا کعبہ دیکھو اور آوے زمزم تو پیا خوب بجھائے پیاسے آبے زمزم تو پیا خوب بجھائے پیاسے آؤ جودے شہے آؤ جودے شہے کاؤسر کا بھی دلیا دیو پوری نار پڑی اور ہر لفظ پر حاجی جھونے آخر میں جو مصرہ سرکار عالی حضرت نے فرمایا ہے کہ غور سے سنتو رضا کعبے سے آتی ہیں صدا غور سے سنتو رضا کعبے سے آتی ہیں صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو سنیوں کا امام کہہ رہا ہے کہ سنیوں کا امام کہہ رہا ہے میرے پیارے کا روزہ دیکھو سرکار کعبی کا بھی کعبہ ہے مکہ میں جب مکہ فتح ہوا نماز زہر کا وقت آ گیا میرے آقا نے فرمایا بلال ارضی کی آقا فرما بلال ازان دو ارضی کی آقا کس مقام پر کھلا ہو کر ازان دو فرمایا کعبے کے چھت پر کعبے کے چھت پر بلال کعبے کے چھت پر چڑ گئے بلال کعبے کے چھت پر چڑ گئے ارضی کی آقا آزان دیتے وقت چہرہ کس طرف پر کیونکہ میں نے مدینہ شریف میں آزان دی موہ کعبے کے طرف کیا بدر میں آزان دی چہرہ کعبے کی طرف کیا جنگلوں میں آزان دی چہرہ کعبے کی طرف کیا سفر میں آزان دی چہرہ کعبے کی طرف کیا لیکن اے سلطان کائنات آج آپ نے بلال کو کعبے کے چھت پر چہا دیا ہے آج چہرہ کس طرف کروں میرے نبی مسکرا پڑے فرمایا بلال پہلے جہاں بھی آزان دی چہرہ کعبے کے طرف کیا آج کعبہ پر کھلا ہو کر آزان دے رہے ہو تو چہرہ محمد مصطفیٰ کی طرف کر لو سبحان اللہ چہرہ محمد مصطفیٰ کی طرف کر لو گویا کے پہلے چہرہ کعبے کی طرف کرتے تھے اب چہرہ کعبہ کے کعبہ کے بھی کعبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لو سرکار کعبے کی بھی کعبہ ہے سارے دنیا چاہتی ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ موقع دیتا کبھی نصیب جاگتا تو میں کعبہ کی زیارت کرتا میں کعبہ کی زیارت کرتا کعبہ کی چوفت کو بوسا دیتا لیکن کعبہ ترسا ہے میں کائنات کے سردار اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر حاضری دیتا حضرت علمہ شاہ عبدالعزید محدثِ دہلی تفسیرِ عزیزی میں یہ بات درج فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جلیل قدر صحابی حضرت جعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ میرے صحابی میرے صحابی میرے صحابی صحابی نے عرض کی فرمایا اے میرے صحابہ عرض کیجی آقا فرما جب قیامت کے دین ہوگا محشر برقہ ہوگی ساری انسانی ساری نسل انسانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ آلیہ میں حاضر ہوگی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے چند مقدس فرشتے کعبہ معظمہ کے پاس آئیں گے اور کعبہ معظمہ کو کعبہ معظمہ کو ایسے سجائیں گے ایسے بنائیں گے جیسے پہلی رات کی دلحن کو بنایا سجایا سوارا جاتا ہے پھر فرشتے اللہ کے حکمے سے کعبہ شریف کو کہیں گے اے کعبہ چل کعبہ کہے گا کہاں چلو فرشتے عرض کریں گے مہدان مہشر میں اللہ کی بارگاہ میں کعبہ چل پڑے گا راستے میں کعبہ فرشتوں سے کہے گا اے مقدس ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے حاجری کرنے سے پہلے دربار مصطفیٰ میں لے چلو فرشتے کہیں گے کیوں کعبہ کہے گا میں مزار مصطفیٰ پر حاجری دے کر بارگاہ نوبوت میں سلام کہ شجرے اور دروت کے لڑیاں پیش کرنا چاہتا ہوں فرشتے کعبہ کو سرکار کی بارگاہ میں لے کر مدینہ شریف آئیں گے کعبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاجر ہوگا وہ آبازِ ولند زور سے کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ کے مقدس منور رسول تجھ پر میرا سلام ہوں میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنے قبر میں اسے آباز دوں گا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ یَا بَيْدُ اللَّهِ اے کعبہ اللہ کی پیارے گھر تو اس پر میرا بھی سلام و قربان جاؤ نبی کے علمِ غیب پر جو کام جو کام قیامت کو ہونے والا ہے وہ کام میرا نبی اپنے صحابہ کو محفل میں بائیک کر اسیکروں سال پہلے بتا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے کعبہ اللہ کے بارگاہ میں جا رہے ہو وہاں جا کر میری امت کے ساتھ کیا سرود کروگے کیا شکبے کروگے کیا شفاعت کروگے قربان پیارے محبوب تیری شکر امت پر نسل انسانی کے ہر فرد کو اپنی اپنی پڑی ہوگی پر میرے نبی کو اپنی امت کی فکر پڑی ہوگی کعبہ ارز کرے گا آقا آپ فکر نہ کریں آپ نہ گھبرائیں پریشان نہ ہو آپ جو امتی پوری زندگی میں میرے پاس ایک مرتبہ گر آیا اس کی میں شفاعت کروں گا اس کی میں شفاعت کروں گا اس کی میں بکشش کراؤں گا اس کو میں جنت میں ساتھ لے جاؤں گا اور جو مجھ تک نہیں پہنچا اس کا ہاتھ آپ کھام کر جنت میں آجانا اللہ حبت آج اگر حاجی جنت جائے بے غیر جنت میں جائے بے غیر نہیں رہے گا تو کہے وہ کیسے رہ سکتا ہے جس کی شفاعت میرا اور آپ کا نمی کرے گا دعا کروں اللہ تعالی اور اللہ تعالی اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے اگر راضی ہو تو بیڑا پار اور اگر اللہ نہ کرے وہ ناراض ہو تو بیڑا برباد کیوں گا ہاں تو میں ارض کر رہا تھا عبد المقتلی فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سجدہ رہی ہو گیا میں نے کہا اے کعبہ آج تُو کیوں خوش ہے آج تجھے کیا خوشی مل گئی ہے جو جھوم رہا ہے رشک کر رہا ہے سجدے کر رہا ہے جو سجدے کر رہا ہے جھوم رہا ہے تو کعبہ سے آواز آئیے کہ اے سردارِ مکہ اے سردارِ مکہ میں کیوں نہ خوشیاں مناوں میں کیوں نہ جھوموں میں کیوں نہ رشک کروں اِنَّا آمِنَتَا قَدْ مُحَمَّدَتْ مُحَمَّدْ دے شک آج آمنا بی بی کے گھر تیرے بہو کے گود میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں کہ کعبہ بہوالی بلند پکار کر کہنے لگا اللہ اتبر اللہ اللہ حُط بلا ہے اللہ تعالیٰ کے ذات سب سے بڑی اللہ اب مجھے اپنے نبی کے صدقے میں ہر پلیم سے بات کرے سنیوں کے امام اسی بات یہ ترجمانی کرتے ہیں کیا کہ جس ایک کے سجدے کو مہران بے کعبہ جھو کے ان بھابوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام اور جس سوہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چار ارے اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفی جانے اے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزی میں ہدایت پہ لاکھوں سلام حیرت عبد المطلی فرماتی ہے جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت کعبہ کے اندر کعبہ کے اندر کعبہ کے کمرے میں تین سو ساٹھ بھوٹ تھے جن تو کفار مکہ پوجتے تھے جن اور جس کے دن رات عبادت کی جاتی تھی کوئی لکری کا تھا کوئی لوہے کا تھا کوئی پیتل کا تھا کوئی چاندی کا تھا کوئی سونی کا تھا کوئی ہیرے جواہرات کا تھا ان تمام بھوٹوں میں سے سب سے بڑا بھوٹ جو تھا اس کا نام تھا حبل یہ سونے سے بنا ہوا تھا اس پر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے کافروں کا دل عزیز بھوٹ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سن کر تمام بھوٹ مو کے پل گر پائی حبل بھوٹ کو میں نے دیکھا اللہ کی قدرت سے بولنے لگا کہ میں نے آواز یہ سنی علا وقت والدن نبی آخر زبان اے عبداللہ مبارک خبردار ہو جاؤ آگاہ ہو جاؤ تجھے خوشکبری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گھر میں تشریف لا چکے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حیرت عبد المطلیف نے فرمایا کہ اے خبل اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد پر تو بھی بول پڑا وہ اتنا عظیم بودھ میں اسے آواز آئے حابد المطلیف بڑی شان والا ہے بڑا عظیم ہے کیونکہ اس کا نور مشرق میں بھی فائلے گا مغرب میں بھی فائلے گا یعنی پوری کائنات میں لوگ اس کے دیوانے مستانے ہو جائیں گے قیامت تک اس کی عظمت کے ترانے ترانے گائیں گے اے بودھ بے جان ہے اے بودھ بے جان ہے جہنم کا اندھن ہے لیکن میرے نبی کے انوار کی گد گا رہا ہے میرے نبی کہ نور کو تسلیم کر کے سجدہ کر رہا ہے میرے نبی کی خوشی میں ترانے گا رہا ہے کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ کتنے کم ظرف ہیں وہ بردے جو کلمے بھی پڑھتے ہیں نبی کی نورانیت کے منکر ہیں نبی کے انوار تجلیات کے منکر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں میں قابل کہ سجدے دیکھ کر ان گتوں کی آواز سن کر خوشی خوشی گھر کی طرف دوڑا کہ دیکھوں تو صحیح وہ کون سا ایسا بچہ اللہ نے ہمارے گھر بھیجا ہے جس کی آمد پر کائنات کا ذرہ ذرہ کائنات کہ ہر چیز چھوم رہی ہے حیرت عبد المدر نے فرما دے جب میں گھر کی جانی چلا تو صفحہ مربع کہ پاس چند فرشتوں نے مجھے قابل متلیب مبارک ہو میں نے کہا کس بات کی فرشتوں نے کہا قد جاء کم رسول اللہ تیرے گھر اللہ کے مقاطف رسول تصریف لان چکے میں حیران ہو گیا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں نے ہاتھ میں نے ہاتھ آگ پر ملے کہ یہ خواب دیکھ رہا ہوں یا بیداری کا منظر فرشتوں نے مسکرا کر قابل متلیب یہ خواب نہیں یہ بیداری ہے جرہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کہ تمہیں ہر طرف فرشتے ہی فرشتے نظر آئے گئے حیرت عبد المطلیب فرماتے ہیں میں نے نگاہ اٹھائی تو ہر طرف اللہ کے معصوم فرشتے چکر لگا رہے تھے عالی حیرت اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا رسد کا لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور باغ تیبہ میں سہانا فول فول نور کا مستبو ہے بل بل پڑتی ہے کلمہ نور کا بار حویل چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا بار گرجوں سے جھکا ایک ایک ستارا نور کا اناری یوں کا دور تھا دل جل رہا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا تھن نور کا حضرت عبد المطلح فرماتے ہیں جب میں اپنے مکان کے قریب گیا تو میں کیا دیکھا کچھ پر میرے گھر گرد گرد چکر کاٹ رہے ہیں میرے مکان سے کشتوری اور مجھ کو امبر کے خوشبو آ رہی ہے اور ایک منبر چہرے والا انسان ہاتھ میں تلواز لیے میرے گھر کے درب آجے کہ سامنے کھڑا پہرہ دی رہا ہے میں حیران ہوا یہ پہرہ کون ہے کہا سے آیا ہے کیوں کھڑا ہے حیرت عبد المطلیب نے اس پہرہ دار سے پوچھا من انتہ جناب آپ کون ہیں میرے گھر پہرے کیوں دے رہے ہیں اس پہرہ دار نے آکے جواب دیا بابا جی آپ کون ہیں مجھ سے سووال کرنے والے آپ نے فرمایا اس گھر کا مالک میرا عبد المطلیب میں مکہ کا سردار ہوں پہرہ دار مسکر آ کر کہنے لگا اچھا آپ عبد المطلیب فرمایا ہاں آپ کون پہرہ دار نے جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وصل حضور میں اللہ کے مقدس فرشتوں میں ایک فرشتہ ہوں انہوں کا جواب دیا حضور میں اللہ کے مقدس فرشتوں میں ایک فرشتہ ہوں آسمانوں کا باسی ہوں آسمان کا مکی ہوں خالق کے کائنات نے میری بیوٹی لگائی ہے میں آپ کے مکان کا پہرہ دوں تاکہ کوئی عام انسان اندر نہ چلا جائے